بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے تمام سننے والے دیکھنے والے خیر و آفیت سے ہوں گے کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی مولانا تارک جمیل اور مولانا منظور موئگل صاحب کا جو آپس میں اختلاف ہوا تھا اس کے اوپر کہ ان کا جو اختلاف ہے وہ کس وجہ سے ہوا ہے اصل وجہ کیا تھی اس کے اوپر چند باتیں کی تھی اور اس کے اندر میں نے اس بات کو بھی رکھا تھا کہ مولانا تارک جمیل صاحب اور مولانا منظور احمد موئگل صاحب جو ہیں یہ دونوں جید علماء اکرام ہیں ان کا ہمیں زیادہ زیادہ عدب و احترام کرنا چاہیے یہ ہمارے اسازہ کے درجے میں ہمارے اسازہ میں ان کا شمار ہوتا ہے دونوں بڑے اللہ والے ہیں اللہ رب العزت نے بڑا دین کا کام لیا ہے خاص طور پر مولانا تارک جمیل صاحب کا میں نے ذکر کیا تھا کہ مولانا تارک جمیل صاحب ایسے بندے ہیں ان سے اللہ رب العزت نے اتنا دین کا کام لیا ہے بڑے بڑے گلوکار مولانا کی اس بصیرت کی وجہ سے اور ان بیانات کی وجہ سے اللہ نے جو ان کو ملکہ دیا ہے اس کی وجہ سے توبات آئے ہوئے اور اللہ رب العزت نے ان کو توبہ کی توفیق دی اور سیدھی راہ پر چلے ہیں آپ سب لوگ جانتے ہیں اور اللہ نے بڑا دین کا کام لیا ہے مولانا تارک جمیل صاحب سے تو جو لوگ مولانا طریق جمیل صاحب کے متعلق عجیب قسم کی رائے دے رہے تھے ان کو بھی میں نے منع کیا تھا کہ مولانا طریق جمیل صاحب کو برابلہ نہ کہا جائے بلکہ ان کے لئے دعائیں کی جائیں اور ان سے دعائیں لی جائیں اور مولانا منظور میگل صاحب کا بھی میں نے کہا تھا کہ مولانا منظور میگل صاحب ایسے بندے ہیں ایسے ذہین و فتین اللہ رب العزت نے بڑا دین کا کام لیا ہے ہزاروں کے تعداد میں ان کے ایسے شگرد ہیں جن سے اللہ رب العزت دین کا کام لے رہے ہیں علماء دین ہیں تبلیغ کے اندر لگے ہوئے ہیں تو تبلیغ کے وہ محالف نہیں ہیں انہوں نے جو مولانا منظور میگل صاحب کے مولانا فضرمان صاحب کے کنٹینر پہ بات کی تھی نا مولانا طریق جمیل صاحب کے متعلق وہ بھی کسی درجے میں مولانا منظور میگل صاحب کی بات کو میں سیٹ پہ رکھتے ہوئے کہتا ہوں کہ وہ کرنی نہیں چاہیے تھی لیکن علماء ہیں آپس میں پائے کے دونوں عالم ہیں ایک دوسرے سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن وہاں کنٹینر پہ کرنا بہت سارے مولانا طریق جمیل صاحب کے جہاں چاہنے والے سن رہے ہوں ان کی دل آذاری ہوئی ان کو تکلیف ہوئی تو انہوں نے آگے سے مولانا منظور میگل صاحب کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا تو یہ مولانا منظور میگل صاحب کی بات کو میں فیلال سیٹ پہ رکھ رہا ہوں کیونکہ یہ مولانا منظور میگل صاحب کا یہ میرا اتفاق نہیں ہے ان کے ساتھ کہ وہاں کنٹینر پہ جا کے یعنی جی محفل میں بھی آپ بات کر سکتے تھے مولانا سے کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی تو اس کے اوپر جو مجھے گالیاں پڑی تھی اس کے اوپر بھی میں مسکل ویڈیو بنا چکا ہوں کہ پہلے آپ دو بندوں کو گالیاں دے رہے تھے منظور میگل صاحب کو اور کچھ مولانا طریق جمیل صاحب کو تو میں نے ویڈیو بنا دی منع کیا کہ گالیاں نہ دو ان کو برا بلا نہ کہو اپنی رائے کا اظہار کیا جیسے ہر بندہ کر رہا تھا میں نے بھی رائے کا اظہار کر دیا تو مجھے گالیاں پڑنے لگ گئیں تو پھر میں نے اس کے اوپر مستقل ویڈیو بنائی تو بہت سارے احباب نے وہ کمیٹ جو گالیاں دی تھی وہ ڈیلیٹ کر دیے اللہ رب العزت ان کو جدا خیرت آ فرمائے تو مولانا منظور میگل صاحب نے وہاں جو بات کی تھی اس کے بعد مولانا کے کافی سارے بیانات آئے کلیپا ایک عفق میں اندر یہ بھی تھا کہ مولانا تاریخ جمیل صاحب سے میرا جو اصل اختلاف ہے اختلاف کی وجہ وہ یہ ہے کہ مولانا تاریخ جمیل صاحب نے حضر یوسف علیہ نبی جنہ علیہ السلام کی شاہن اکتس میں تھوڑے سے نازیبہ الفاظ کہہ دیئے تھے بلکہ غستاخی کی تھی تھوڑے سے تو نہیں تھے اور مجھے افسوس ہے مولانا تاریخ جمیل صاحب کی جو سیڈ کر رہے تھے اس بیان کی سیڈ کر رہے تھے کہ انہوں نے بیان ٹھیک دیا ہے کوئی غلطی نہیں کی تو ان کو پر بڑا افسوس ہوا بھائی اتنی بلی غلطی ہو گئی ہے مولانا تاریخ جمیل صاحب سے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی سی غلطی ہو گئی ہے بھائی یہ تھوڑی سی غلطی نہیں تھی بہت بڑی غلطی تھی اور اس غلطی کے اوپر مولانا کو متعلق کرنا یہ مولانا سے خیر خواہی تھی یہ نہیں تھا کہ مولانا کے ایک سے بات کوئی دشمنی ہے اور ہم متعلق کر رہے ہیں اور جو متعلق کر رہے تھے جیسا کہ مولانا منظور مہگل صاحب کے متعلق میں نے بتایا کہ وہ مولانا تاریخ جمیل صاحب کے دوست ہیں اور دوست کو کسی غلطی کے اوپر متنبہ کرنا یہ اس کے ساتھ محبت کی علامت ہوتی ہے دشمنی نہیں ہوتی تو انہوں نے اس کے اوپر اس کو آگاہ کیا تھا مولانا تاریخ جمیل صاحب کو اس کے اوپر کہ آپ معافی مانگ لیں آپ سے غلطی ہو چکی ہے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق کہا کہ ان کو گدھے پہ بٹھایا گیا اور مو کالا کیا گیا اور پورے شہر کا چکر لگایا گیا اس قسم کی روایات اسرائیلی روایات ہیں اور مو کالا کرنے والی بات تو کسی روایت میں ملتی نہیں ہے یہ مولانا نے پتہ نہیں کیوں کہہ دی تھی مہرحال اس کے بعد مولانا منظور مہگل صاحب کی شارت یہی تھی کہ وہ اس کا بیان کا کہ اظہار کر دیں کہ میں نے کیوں کیا ہے میں معافی مانگتا ہوں تو ہماری ان کے ساتھ صلح ہے تو اب مولانا تاریمیل صاحب کا میں نے ابھی آڈیو بیان سر رہا تھا میرے پاس موجود ہے انہوں نے معافی مانگ لی ہے کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ کافی اسفار کی وجہ سے سفر کرنے کی وجہ سے مجھے سر کے اندر بھی تکلیف ہے ویسے بھی بیمار ہوں تو کافی عرصہ پہلے میں نے مطالعہ کیا تھا تفسیر کرتبی اور ایک اور تفسیر کا انہوں نے نام لیا ہے اس تفسیر کے اندر میں نے یہ باتیں پڑھی تھی تو وہ کافی پرانا مطالعہ تھا نیا مطالعہ کرنے کی وقت نہیں ملا کافی اسفار مسلسل بیان دو تین دن کے اندر ہوتے ہیں تو مطالعہ کا وقت نہ ملا تو وہ مجھ سے ہو گئی تو میں اس کے اوپر مادرت چاہتا ہوں انہوں نے بقیدہ آڈیو کلپ اپنا جاری کرایا ہے آپ احباب کو اگر ضرورت ہو تو کمیٹ کر کے بتا دینا میں آپ کو بھی دے دوں گا یہاں میں چلا نہیں سکتا کیونکہ کافی ریٹ کا خدشہ ہے تو کمیٹ آپ کر دیں گے میں آپ کو بھی دے دوں گا تو اب مولانا منظور میگل صاحب کا جو اختلاف تھا ان سے یہی تھا کہ وہ اپنا بیان واپس لے لیں انہوں نے واپس لے لیا ہے اب مولانا منظور میگل صاحب اور مولانا تاریمیل صاحب امید ہے اب مولانا منظور میگل صاحب نے بھی صلاح کر لی ہوگی انہوں نے کیونکہ یہی شارت لگائی تھی تو اب ان لوگوں سے جنہوں نے مولانا منظور میگل صاحب کو برا بلا کہا ایسی شخصیت کو برا بلا کہا ہے کہ ایسے لوگ چراغ اٹھا کر آپ ڈھونڈنا چاہیں تب بھی نہیں ملیں گے اس دور کے اندر اتنے قابل ترین انسان جس نے بخاری کو اس دور کے اندر حفظ کیا ہوا ہے اتنے قابل ترین انسان ہیں اللہ والے ہیں ان کو آپ برا بلا کہہ رہے ہیں تو ایسے شخص کو آپ نے گالیاں دیں برا بلا کہا یا مولانا تاریخ جمیل صاحب کو آپ نے برا بلا کہا دونوں سیڑ پر تنقید ہو رہی تھی تو دونوں سے درخواست ہے کہ اب ان کا کیا بنے گا میں نے شروع میں کہا تھا اس وقت بھی کہا تھا کہ مولانا منظور میگل صاحب اور مولانا تاریخ جمیل صاحب سے آپ کی ملاقات ہو جانا بہت مشکل ہے ہو بھی جائے بلا واسطہ اگر ہو بھی جائے آپ سامنے جا کے ان سے معافی نہیں مانگ سکیں گے یہ بات آپ نہیں کہہ سکیں گے کیونکہ بڑے لوگ جو ہوتے ہیں بڑا علم اللہ نے جن کو دے رکھا ان کا بڑا دب دبا ہوتا ہے تو اب آپ بتائیں آپ کیا کریں گے اب انہوں نے تو کر لی یہ صلح آپ کی اب جو آپ نے غیبت کی ان کے بارے میں برا بلا کہا ہے اس کا کیا ہوگا تو میں دوستو آپ کی خیرخواہی کے لیے میں نے ویڈیو بنائی تھی میرا کوئی ورنہ دونوں میں سے کسی ایک کی سیٹ کرنا مقصود نہیں تھا میں نے اس وقت بھی کہا تھا وہ دونوں ہمارے سروں کے تاج ہیں اللہ ربطہ نے بڑا دین کا کام لیا ہے ہمارے لیے قابل احترام ہے اب بھی کہتا ہوں تو امید ہے میری یہ باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی تو خدارہ آپ توبہ کریں اور مولانا طریقہ مل صاحب نے بھی بلطہ ریمیل صاحب سے بھی یہی درخواست ہے عرص ہے بلکہ کہ وہ بھی اس کے مزید اس کو پر وضاحت کر دیں تاکہ جن لوگوں تک یہ بات نہیں پہنچی ان تک مزید پہنچ جائے اور آپ سرچ کریں گے آپ کو بھی یہ کلپ مل جائے گا میرے پاس آڈی ہوئے میں آپ کو وہ دے دوں گا بس یہی ہے کہ انہوں نے توبہ کر لی ہے اور جو بندہ توبہ کر لیتا ہے اللہ ربطہ کو ماف کر دیتے ہیں تو آپ احباب بھی ان کو ماف کر دیں مولانا منظور میگل صاحب کو بھی ماف کر دیں مولانا منظور میگل صاحب کو آپ نے بہت برا بلا کہا ہے ان سے بھی مافی مانگنی پڑے گی تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ہے اگری ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ